بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاز سے کوئی طریقہ بتایا جائے تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس بارے میں ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں تو بیار دیمک کے علاج سے پہلے آپ لوگ یہ جان لیں کہ دیمک ہے کیا تو بیار دیمک ایک ایسا کیڑا ہے جو زہر زمین ہوتا ہے اور اندر ہی اندر سے یہ ہر چیز کو کھا لیتا ہے تو بیار دیمک اب اس کی جو خورا کے وہ ہے لکڑی یا ایسی چیزیں ہیں ان کو یہ کھاتا ہے تو بیار ہم لوگ چاہیے کہ ہمارے جو یہ اس چکہ بھی ہوتا ہے جہاں یہ بند کمرے ہوتے ہیں کہ ایسے کمرے جہاں آپ نے کافی عرصہ سے نہیں کھولے ہیں یہ ایسی جگہ ہوتا ہے یہاں سہم ہوتی ہے کیونکہ ان کی سونے کی حص بہت تیز ہوتی ہے یا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ کوئی لکڑ وغیرہ جو ہمیں فالتیو ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں بعد میں ضرورت میں کام آئے گی تو اس کو تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن یہ اس کو نہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایک نہیں ہوتا ہے ان کی پوری فوج ہوتی ہے زمین کے اندر اور یہ کتنے دولہ سال دیں سودے نہیں ہیں یہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں اس کو کھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے تو پہلے تو یہ اپنے اتیاد کریں کہ اس کو اتیاد کے ذریعے آپ اپنے کمرے کو کھولیں گے ہوادار رکھیں گے وہاں یہ کی چانسز کم ہوتے ہیں تبیز پھر بھی اگر یہ دیمہ گاب لگ جائے تو اس کا کچھ تو کچھ حل تو ہوگا تبیز اگر آپ کے مکان گھر بڑا ہے تو اس کے لیے آپ یا سین آپ کا بڑا ہے تو اس میں آپ کیلے کا درافت ہوگا یہ کیونکہ جہاں کیلے کا درافت ہوتا ہے وہاں دیمک نہیں ہوتی ہے لیکن ہم لوگ کیا کریں ہم لوگوں کے تو گھار اتنی بڑے نہیں ہیں مار لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھار ہیں کیلہ ہم کہاں سے ہوگائیں گے اور یہ ان لوگوں کا مسئلہ ویسے بھی نہیں ہوتا ہے خاص کر غریب لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ امیر لوگ تو وہ کی طرح کے کیمیکل جیسے بزار سے اس وقت ٹاپ ایجنڈا کیمیکل ہے وہ لاکر سراغ کر کے اس میں وہ کیمیکل ڈالتے ہیں اس سے بھی دیمنک کا خاتم ہو جاتا ہے لیکن ہم غریب لوگ اس جس کے قابل بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس سے وہ خریدے ہیں تو آپ نے کبرانہ نہیں ہے تو بیر میں آپ کے لئے ایک ایسی ریمنڈی لے کر آیا ہوں جس کو آپ استعمال کرو گے انشاءاللہ اس سے دیمن کا خاتمہ ہو جائے گا تو بیر اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی وکیش ٹیک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نیڈیفکیشن آپ کا پہنچ سکے اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے محسنا ہو تو بیر اب چلتے ہیں کہ دیمن کے علاج کی طرف کیا علاج ہے تو بیر آپ نے لینا ہے تماغو آپ نے تماغو لینا ہے جو کہ آپ کو بسانی مل جائے گا کھلا تماغو آپ نے لینا ہے تو اس کو آپ نے ایک بردل میں ڈال دینا ہے کسی کھلے بردل میں ڈال دینا ہے اور اس میں آپ نے ہافی لٹل پانی اٹ کرنا ہے اس کو آپ نے پوری رات چھوڑ دینا ہے صبح آپ نے آدھا کپ مٹی کا تیل لینا ہے پہلے تو آپ نے پانی لینا ہے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس میں آپ نے آدھا کپ جو کہ مٹی کا تیل ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر کے آپ نے اگر دیمک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سراغ وغیرہ ایسے ہیں تو آپ نے انجیکشن لینا ہے ایک وہ انجیکشن کے ذریعے اس کو بھر کے آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے اندر جہاں دیمک لگی ہو تاکہ وہ پانی کا اثر دیمک تک پہنچ سکے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک وہ فوارے والی برٹل ہو گی جیسے اجام کے پاس ہوتی ہے ایسی بوتل آپ لے کے لینی ہے اس میں آپ نے یہ ڈال لینا ہے ڈال کے آپ نے سپریہ کرنا ہے جہاں بھر بھی دیمک آپ کو نکھائی دے رہی ہے دیواروں پہ کسی آپ کے بیڈ میں کسی جگہ بیوی تو آپ نے وہاں اس کو سپریہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کچھ دن یہ عمل کرو گے تو آپ دیکھو گے تو آپ کی دیمک جہاں کا خاتم ہو جائے گا تو بیر اس سے آپ کو چھوٹکارہ مل جائے گا یہ کچھ چھوٹی سی ویڈیو تھی دیمک کے حوالے سے ایک ریمنٹی تھی جو آپ لگوں کی حدود میں نے پیش کی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہوں گا آپ کو دو شبک سلطان اللہ حافظ